وہ ایک چھچورے مووی کا ایک ڈالوگ ہے کہ یہ کیا پورٹی پہ دھلیاں ڈال کے لائے ہو تو یہ جو مثال ہے نا یہ اس سچویشن پہ مکمل طور پر میچ کرتی ہے کیونکہ جو اگلی جو خبر نکل کے سامنے آئی ہے وسیح مکرم ہے جو ہمارے لیجنڈ ان کو پی سی بی میں سی ای او کی آفر ہوئی ہے اور وسیح مکرم نے اس آفر کے لیے مکمل طور پر انکار کر دیا وسیح مکرم کا کہنا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں خود کو زلیل نہیں کروانا کہ جو میں نے عزت کمائی ہے کرکٹ کھیل کر اور پوری دنیا میں گھوم کے کمنٹری کر کے جو لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے ہر بڑے ایونٹ میں ان کو اعظہ ہے ایمبیسٹر انوائٹ کیا جاتا ہے تو ان کا یہ صاف انہوں نے انکار دیا انہوں نے کہا بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے یہ پوسٹ نہیں چاہیے کیونکہ ان کو ساری سیچویشن کا پتہ ہے کہ پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے ابھی تو خیر پوری دنیا کو پی سی بی کی پولیسیز کا پتہ چل گیا ہے انڈیا والوں کے پتہ چل گیا ہے پہنے نہیں پتہ تھا کیا ہوتا تھا لیکن اب جو یہ منجمنٹ ایکسپوز ہوئی ہے تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پی سی بی کسی کام کی نہیں ہے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں نہ ویٹسمنوں کی کمی ہے نہ اچھے فیلڈروں کی کمی ہے بس کمی ہے تو منجمنٹ میں اچھے لوگوں کی کیونکہ پیچھے جو منجمنٹ کا ایسا تھے وہاں ریاض عبدالرزاق وہ ٹی ٹونٹی کھیل رہے تھے لیڈنس لیگ انگلینڈ میں تو ان کو پیچھے سے ایک خبر دی گئی کہ آپ بھی اپنے عدوں سے فارغ ہو گئے تو ایک قسم کا ان کو بھی ضلیل کر کے نکالا گیا شاید ان کی غلطی بھی تھی غلطیاں بھی تھی لیکن وسیم اکرم مکمل طور پر آوائٹ کر رہے ہیں اس چیزر کی پوسٹوں کو وہ کریں گے تو ایسا کوچنگ کریں گے یا تو ایسا منٹور کام کر سکتے ہیں پاکستانی ٹیم میں لیکن اوارال کوئی بھی ایسی ڈیسک پوزیشن لینے کے وہ ابھی کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وسیم اکرم بہت ہی قابل انسان ہے ان کا دماغ ہر طریقے سے چل رہا ہے ان کو سب چیزوں کا اندازہ ہے وکاج یونس کو بھی ابھی پی سی بی میں ایک الٹرنیٹیو چیئرمین کی آفر بھی ہوئی تھی تو ابھی بھی اس پہ بات چیز ہو رہی ہے لیکن وکاج یونس اس جانسے میں پھس جاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ ایک دو بار کوچ بن جو کہ ہیں پاکستانی ٹیم میں لیکن اس چھوٹے سے پیریڈ میں پاکستانی ٹیم کی پرخومنس جو اچھی نہیں تھی تو اس وجہ سے وکاج یونس کو اتنی بڑی ترقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی وکاج یونس سوچ رہے ہیں پی سی بی کا سب بننے کے لیے تو وسیم اکرم ان چیزوں سے دور رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بوٹ چینج ہو جائے گا دو منہ بعد چار منہ بعد پھر اس کے بعد بوٹ چینج ہوگا تو نیا بندہ آئے گا وہ اپنے تجربات کرے گا وہ اپنے فیصلے کرے گا اور ان فیصلوں کی زد میں ہم بھی آ جائیں گے اور ہم کو بھی اسی طرح دوسری کے تیسری بار اس چیز پر ذلیل کر کے نکالا جائے گا تو اس وجہ سے وسیم اکرم نہیں انہوں نے انکار کر دیا اور پاکستان کا علمیہ رہا ہے کرکٹ میں جتنا بھی اچھا پلئر ہے جتنا بھی جس نے پاکستانی ٹیم کا سر بلند کیا ہے کرکٹ میں اس کو ذلیل کر کے ہی نکالا گیا ہے آپ دو ذاتین کا ورلڈ کپ دیکھ لیں اس کا حصہ تھے اتنے بڑے بڑے پلائٹ تھے سحید انور وکاج یونس وسیم اکرم سکلین مشتاب تو ان کو بعد میں کیا دیا گیا سحید انور کو کونسی ان کے اوپر کوئی سیرمینی کی گئی کچھ بھی نہیں کیا گیا ان کو بس وہ خود ہی کرکٹ سے سائیڈ پہ ہو گئے پس ہی مکرم وکاج یونس کو بھی وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی جس کی وہ حقدار تھے تو اس وجہ سے یہ سارا کریٹیریا یہ سارا تجربے کر چکے ہیں یہ کھلاری سیکھ چکے ہیں ان تجربوں سے اس لیے وہ ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں